اوہو آپ کی بیوی ہیں اس ڈنڈے سے آپ کو پیار سے مارتی ہے پاکستان کے مقبول ترین اور سینئر ادکار اب اس دنیا سے جاتے جا رہے ہیں کچھ تو اس حد تک جذباتی کر دیتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں آج بھی ایسے ہی ایک سینئر ادکار اور کومیڈی کی دنیا کا چمکتا ہوا نام ادکار شبید آنا انتقال کر گئے مشہور ادکار جو کہ پاکستانی ڈواموں کی جان سمجھے جاتے تھے گزشتہ چند دنوں سے بیمار تھے بازے رہے کہ ادول فطر کے آیام میں ان کو دل کا دورہ پڑا تھا جنہیں طبیعی امداد کے لیے قومی ادارہ برای امراضے کلب منتخل کیا گیا جہاں ان کو طبیعی امداد دی گئی وہ قومی ادارہ برای امراضے کلب میں زیرے علاست تھے اس سے پہلے بھی شبید آنا کو دل کا عرضہ لاحق تھا اور چند سال قبل بائی پاس بھی ہوا تھا شبید آنا طویل عرصے تک ایڈورٹائزنگ انڈسٹری سے وابستہ رہے جبکہ انہوں نے بطور ڈائریکٹر لاتادار ٹی وی کمرشل کی ڈائریکشن بھی کی بادہزار ڈراما انڈسٹری سے بطور ایکٹر وابستہ رہے مرہوم شبید آنا نے چار دہائیوں سے زائد عرصہ ٹیلی ویجن ڈراموں میں کام کیا شبید آنا ذاتی طور پر ادھاکار دلیب کمار سے متاثر ہونے کے سبب ان کی ادھاکاری میں انہی کی جھلک ملتی تھی انہوں نے مختلف چینلز کے کئی کامیاب ٹی وی سیریز میں بطور کریکٹر ایکٹر کردار نگاری کی مرہوم شبید آنا جیو نیوز کے سینئر ریپورٹر زیشان شاہ اور یوٹیوبر ازلان شاہ کے والد ہیں شبید آنا کی دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ جس طرح وہ ایک بہترین ادھاکار تھے اور اپنی ادھاکاری سے بہپناہ محبت کرتے تھے اسی طرح وہ ایک بہترین باپ بھی ثابت ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ رویہ سب کو خوب بھاتا تھا بیٹے اور وی لاغر ازلان شاہ کے ہمراہ ادھاکار کئی مرتبہ ویڈیوز میں بھی دکھائی دیتے تھے جبکہ اس دوران باپ بیٹے کے درمیان موجود محبت اور خلوص خوب جھلک رہا تھا لیکن آج یہ چمکتا ہوا مشہور اور مقبول ستارہ ہم میں نہیں رہا ان کے بیٹے ازلان شاہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ان کی طبیعت کی ناسازی ہی اطلاع دی تھی ازلان شاہ نے انسٹرگیم سٹوری کے ذریعے بتایا کہ میرے والد شبیرانہ ابھی بھی سی سی یو میں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے وہ آہستہ آہستہ صحتیاب ہو رہے ہیں ازلان شاہ نے دعا کی درخواست کی انہیں اب بھی آپ کی دعاوں کی اشتر ضرورت ہے ہم سب مسلسل دعائیں کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں بعد ازلان شاہ نے شبیرانہ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے شبیرانہ کے بارے میں بتایا کہ یہ تصویر ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے والد کو نہیں جانتے میرے والد ٹی وی ڈراموں میں آتے تھے وہ ریڈیو پاکستان کے زمانے سے میڈیا انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں مرہوم کی نمازی جنازہ آج اثر کی نماز کے بعد رحمانیہ مزی تارک روڑ پر ادا کر دی جائے گی کم بخت بے ایمانی رشت خوری زخیر اندوزی اتنا کما کما کر فیرون بنے فیرون غریبوں کو تو ایسے سمجھے جیسے راہ کے کیڑے مکوڑے ہوں کم بخت سالے موسیقی موسیقی